نمسکار فرید آباد میں یوگندر پال آپ کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے پیچھے لوگ کھڑے ہیں آپ کو بتا دیں جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تاپمان چالیس کے پار ہوتا ہے اور جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو تاپمان لگ بگ پانچ ساٹھ ڈگری یا دس ڈگری ہوتا ہے اس میں بھی یہ لوگ آپ کو گھر بیٹھے آپ کے لئے سامان پہنچاتے ہیں لیکن آج یہ ہرتال پر ہیں کیا قرآن ہے جانیں گے ان سے اور بات کرتے ہیں جی کیا نام آپ کا بولے شنکر کیا ہوا ہے جو یہ ہرتال کر رکھی ہے جی پہلے ہماری پچاس میں آئی ڈی چل رہی تھی پچاس سیدھا پچیس میں آگئی تو جب تو ہم نے کچھ بولا نہیں خیر اب یہ سیدھا پندرہ پہ لیا ہے اب یہ مہنگائی بڑھ رہے ہیں گھٹ رہے ہیں یہ بتائیے آپ تو مہنگائی کے حساب سے ہماری آئی ڈی پچیس میں چل رہی ہے پچیس میں تو رہنے تو بلکل ہم ڈاؤن کر دی سیدھا پندرہ میں کر دیا ملتے ہیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں آئی ڈی پچیس میں چل رہا ہے جو آپ کو جو پیسے ملتے ہیں وہ پر پیکٹ کے حساب سے کیا وہ سیسٹم ہے پر پیکٹ کے حساب سے ملتے ہیں جی ہمیں ہاں جی ہاں جی تو اب انہوں نے کتنا کر دیا اور پندرہ کر دیا ہمیں کب سے یہ کل رات کو یہ کر دیا تھے ریٹ کار چینج ہو گیا ہمارا اور اس کے علاوہ تو اور کچھ دیتے نہیں ہے نا پیٹرول کا یا کنوینس کا بھی نہیں آرہا بلکل بھی نہیں سب ہمیں اپنے آپ کی کرنا پڑھتا جی ہاں جی تو کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ جو ریٹ کم ہوئے سی این جی اور پین جی کس سے کر دیا ہے آرہ یہ سی این جی تھوڑے مطلب ہی نہیں ہے مرد بائک موٹر سائیکل لیکن ان کی نظر میں آپ کی بائک کیا پتہ سین جی سے چلتی ہو اس لئے انہوں نے کم کیا ہے نہیں تو پیٹرول کے تو پیسے کم نہیں ہوگی نہیں یہ تو یہ تو یوں اور کہہ رہا ہے ڈیو اور بنے گی آہ کشمار مانگتا ہے کیا راجش کمار پہلے سر پچاس ڈیو پہ پچیس ہو گئی اب پندرہ ہو گئی کشمار ہمارا سے گھتا ہے پندرہ میں بھی تیسری منجل پہ لائے تو ہمارے کو تیسری منجل پہ لے کے جانا پڑتا ہے اب یہ بتاؤ نا پہلے سلنڈر ساڑھے تین سو تھا آج ساڑھے یارہ سو کا سلنڈر ہے تو کشمار ہمارا ریٹ بڑھنا چاہی ہے نا یہ تو ایک دم ڈاؤن پہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے پیٹرول ساٹھ رس تھا سور میں پہنچ گیا مہنگائی بڑھ رہی ہے گھٹ تو نہیں رہی ان کے اکورڈنگ تو ہمارا ریٹ سب گھٹتا جا رہا ہے تو ہماری کہاں سے پورتی ہوگی ایک با بتاؤ سویرے چھے بجے کے آ کر کے رات کو دس بجے بندہ جاتا ہے ساتھ سور بے کا کام کر کے جاتا ہے جس میں سے پیٹرول بیچ میں لگ جاتا ہے تو ہمارے لیے کیا بچہ پانچ سور بے لیبر سے بھی گرے ہوگئے ہم تو پیٹرول بھی ہے اس میں مہنت بھی ہے اس میں مینٹرنس بھی ہے سب چیز ہے ہمارے لیتی ہو ہم کہاں جائیں گے پان پانچ سور بے بچے پال لے گا کوئی یا جو اکیلا بندہ وہ اپنا گھر چلا لے گا فیملی والا بندہ تو نہیں کر سکتا بارہ گھنٹے میں کہاں سے پورا کرے گا اس کے بعد کوئی کام اپنے مہنت بھی لگائے گا دن کا وہ خرچہ بھی ہے پیٹرول ہے کھانا پینا ہے اور گھر سے الگ سولہ گھنٹے سولہ گھنٹے پورے یہاں پر دینا پڑتا ہے پھر بھی نہیں ہو پا رہا ہے اب یہ پندرہ سے پچی سے دس کر رہے ہے پھر چھے آ جائے گی اس میں ہمیں کیا کرے گا اور مہنت بات ہے اس کا جو ہے بلیک بنی ہے جو وہ آ رہا ہے وہ ہمارے ٹرانجیکشن ہو رہی ہے ہمارے بینک سے ہو رہی ہے انہوں نے ہمارے ہفتے کی پچاس سے چالیس ہزار ٹرانجیکشن ہوتی ہے ہمارے ہفتے کی چالیس ہزار ہو رہی ہے مہینے کی کتنا ہو گیا اوپر سے مہینے سوڑ ڈال دیا یہ آپ نے بولا نہیں یہ بولا ہے وہ کہہ رہے گے کمپنی کہاں سے کرے گی وہ کہتے ہیں اگر آپ کو نہیں ہو رہا تو یہاں سے چھوڑ گا چاہ 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 نہیں رہیں گے کوئی بھی کام نہیں کرے گا یہاں پر یہ تو غلط ہے نا آپ کی اکاؤنٹ سے کیوں ہونا چاہتا ہے وہ تو جی اگر یہ اپنے اس سے کریں گے تو ان کی موٹے اماؤنٹ آ جائے گی نا دیرے دیرے کریں گے میرا نام سورج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو چوٹ لگیں کام کرے تب ہی لگے سر میں روڈ پر چل رہا تھا اچانکہ میسیش نینٹنگ کے وجہ سے ہو گیا تو آرڈر تھا میرے ہاتھ میں تو یہاں پہ آکے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملا میں گھر پہ دو دو ہفتے گھر پہ ریچٹ بھی لیا کچھ بھی نہیں ملا اپلوڈ کری ہے وہ ریجیکٹ کری ہے کچھ نہیں ہے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے وہ کہتے پورا بل چاہیے ایک بھائی ڈیٹ 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 کا اگر اس میں ایک بھی ہوگی گلتی ہوگی تو وہ جس لوکیشن پہ انسان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کمپنی کہتی ہے کہ اس انسان کو اس لوکیشن کی فوٹو چاہیے اب آدمی گروہ مر گیا ہے اس جگہ پر وہ اپنی فوٹو کیچے گا لو جی پہلے میرے کو انسورنس کے لیے پہلے فوٹو دے یہ کمپنی کو سوچنی چاہیے اب پندرہ سے پچاس سے پچیس کر دی پچیس سے پندرہ کر دی اب کہاں تک انسان ہم کہاں تک کمپرومائز کریں نہیں ہوگا اب آگے کوئی کام نہیں ہوگا ایک سے لاکھ تک کام نہیں ہوگا پورے فرد آباد کیا پورے انڈیا چینی چاوز نہیں راسن کا جو کھانا پڑتا وہ بھی سب ساری مہنگا یہ سب بڑھ رکھا ہے یہ کسٹمر سے لے لے تیس روپے کسٹمر سے چڑھتے لے لے کے پچاس پچاس کے لوگ کے آرڈر کو لے کے تیسری منجل وہ دے کیا آنا پڑتا ہے ہاں جی تیسری پہ چوتھی منجل اور چیس میں سے پکر اندر بھول جاؤ سمان وہ وہ پھر دوبارہ دینے جاؤ انہیں وہ ہماری جو کسٹمر نے اگر کہتے ہیں کہ یہ سمان نہیں ملا اس کو ملنے کے بعد بھی تو کسٹمر کی سنی جائے گی ہم لوگ کو کوئی گو نہیں ہے کہ ہم دے کر کے نہیں آئے تم نے بیچ میں سے نکال لیا وہ ہمارے پہ لگ جائے گی کسٹمر کچھ نہیں کسٹمر کی یہ سنیں گے ہماری نہیں سنیں گے کسٹمر سب کچھ ہے کسٹمر سب کچھ ہے یہ کہتے ہیں کام چھوڑ دو آپ چھوڑو کہ دوسرا آجائے گا ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کسٹمر سے ڈیلیوری چارج لے رہے ہیں نوروں کو دے رہے پچیسین روپے اس میں سے بھی کھا رہے ہیں اس میں سے بھی کم کر دیا جو کسٹمر سے پیسے لے رہے کم سے کم وہ تو دیں ہمیں ایک دو روپے رکھ لیں لیکن پورے کو پورے وہ ڈالی رہے ہیں ہمیں پندر روپے پچیس لے رہے ہیں اور پندر روپے دے رہے ہیں ہیں میں اپنی طرف سے یہاں سے کچھ نہیں دے رہے ہیں بس ہمیں پا chamado بنا رہے ہیں اپنی طرف سے یہ دے رہے ہیں کہ آپ صبح 6 بجے آجری لگائی اور رات کے 12 بجے جائے اگر اس کے بیچ میں آپ نے بیچ میں گیپ کر دیا تو آپ کے آئی ڈی بلوگ یہ ہے بس اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جائیے توہار کوئی بھی توہار آ جائے اس کو چھوڑ کے یہاں پر کام کرو یہ آدمی بندہ کوئی ہے 355 دن یہ اپن رہتا ہے ایک بھی دن ہولیڈے نہیں ہے اس کا ایک بھی دن چلو پولیس والوں کی طرح ہے تمہاری بس اب اس طریقے سے کس طریقے سے کام ہوگا سر آپ ہی دیکھئے پولیس والوں کو بھی چھٹی مل جاتی ہے جی لیو دیکھیں یہاں پر تو کوئی لیو ہی نہیں ہے اور ڈائریکٹ آئی ڈی بند اگر دو دن آئی ڈی بند ہوگی تو سیدھا بلوگ تو آپ کیا چاہتے ہیں کب تک ہر تال رہے گی بھائی ہر تال یہ جب تک رہے گی جب تک سنوائی نہیں ہوگی یہ تو سیلری کیجئے یا پھر پچاس روپے پر اوڈر کریں کام نہیں کر دیمی کوئی کام نہیں کر رہا یا پھر کہیں اور کوئی کام نہیں ہوگا اور تھڈ پرسن کو یہ ڈال کرتے ہیں ہم بھی بھیک کام نہیں کرنے دیں گی بلکل بھی کام نہیں کرنے دیں گے اور نکال رہے گو جب کریں گی نہیں تو آئی ڈی بھی ہمارے کام نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فریدباد جیسا کہ کہہ رہے ہیں پریسان ہیں اور یہاں تک جو ایکاؤنٹ ہے وہ ان کے ایکاؤنٹ سے ٹرانیکشن کی جا رہی ہے ان کے جو بی پی ایل کارڈ تھے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ بی پی ایل کارڈ ان کے ختم ہو گئے کیونکہ اس میں ٹرانیکشن زیادہ دکھائی گئی اس وجہ سے اور دوسرا یہ لوگ سڑک پر چلنے والے ہیں کچھ نہیں پتا ہوتا سڑک پر کب کہاں کس کے ساتھ کیا درگٹنا ہو جائے لیکن اس کے باب جود بھی ان کا کوئی میڈیکلیم نہیں ہے کوئی بیما نہیں ہے اور کوئی ایسائی کی صوبیدہ نہیں ہے اور ان کی مانگ ہے کہ انہیں انہیں ان کے لیے میڈیکل کی صوبیدہ دی جائے اور ان کا جو جو پی ہے وہ فکس کیا جائے یا تو سیلی بیس کیا جائے یا پھر جو ان کا پہلے سے تھا پچاس روپے وہ کیا جائے تب تک یہ ایسے ہی رہیں گے یہاں پردرسن کریں گے اور کام پر نہیں جائیں گے اور نہ ہی کسی تیسری پارٹی کو یہاں کام کرنے دیں گے جوڑیں گے آپ کو سہر کی ایسی اور مہتپون خبروں کے ساتھ بہت بہت ڈانے بار